ماتا پتا کے لیے ایک بہت بڑی مانسک سمسیا بن جاتی ہے جب بچوں کی شادی کی یوگیے بیوہا کے یوگیے عمر ہو جائے اور بار بار پریاس کرنے کے بعد بھی کہیں پر بھی شادی کا رشتہ پکا نہیں ہو رہا ہو آپ کے بھی بچوں کی شادی کی یوگیے عمر ہو گئی ہے لیکن آپ لوگوں کے دوارہ بار بار پریاس کرنے کے بعد بھی آپ کی بات نہیں بن رہی ہے آپ کے دوارہ لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی آپ کے بچوں کی شادی کا رشتہ کہیں پر بھی پکا نہیں ہو رہا ہے تو ایسی استطیق میں ماتر پانچ دن کا ایک ایسا پاورفل چمتکاری پریوگ ہے جو آپ کے بیٹا یا بیٹی کی کنڈلی میں بنے بڑے سے بڑے بندن دوست کو بڑے سے بڑے بیوہا میں بادہ اتپن کرنے والے گرہ دوست کو تطکال نشٹ کر کے شگر بیوا ہونے کا جلدی سے جلدی شادی کا رشتہ پکا ہونے کا یوگ بنا دے گا اس پریوگ ویدی کو جس کسی بھی لڑکا یا لڑکی کا بیواہ نہیں ہو رہا وہے سویم اپنے لیے کر سکتے ہیں نہیں تو ماتا پیتا اپنے بیٹا یا بیٹی کے شگر بیواہ ہونے کے لیے اس پریوگ کو سمپن کر سکتے ہیں یا بلیڈ ریلیشن میں کوئی بھی ویقتی اس پریوگ ویدی کو سمپن کر سکتا ہے ماتر پانچ دن کا ایسا چمتکاری پریयوگ ہے جو کسی بھی لڑکا یا لڑکی کی کنڈلی میں چاہے پتر دوست کی وجہ سے نجر دوست کی وجہ سے مانگلک دوست کی وجہ سے کسی بھی پرکار کے گرہ دوست کے چلتے یدی اس کے شادی میں نرنتر دیری بنی ہوئی ہے تو ماتر پانچ دن میں بڑی سے بڑی وادہ بڑے سے بڑا گرہ دوست تتکال نشت ہوگا اور آپ کی منورت صدی کا یوگ بن جائے گا تو کس پرکار سے اس پریयوگ ویدی کو سمپن کرنا ہے جانکاری دینے سے پہلے بتا دو جو لوگ پہلے بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وشیش تہہ میریج سے ریلیٹیڈ بلکل سٹک جانکاریاں ہمیشہ پرابت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے جوتیس گرو جی کو تو ابھی آپ جوتیس گرو جی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سبسکرائب کرنا آپ کے لئے بلکل فری ہے لیکن کوئی بھی میرا نیا ویڈیو آئے گا سب سے پہلے نوٹیوکیشن آپ کو ملے گا آپ آسانی سے میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ آپ میرے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں تو چلیے پریادرشکوں وشیہ پر چلتے ہیں پانچ دن کی ایک ایسی چمتکاری پریوگ ویدی ہے جو شگر بیواہ ہونے کا یوگ بنا دیتی ہے جلدی سے جلدی شادی کا رشتہ پکا ہونے کا یوگ بنا دیتی ہے دھیان رکھیں ایکہ دسی سے پورنی ماہ تک اس پریوگ کو آپ کو سمپن کرنا ہے ٹھیک سے سمجھیں ٹھیک سے ویڈیو کو آپ دیکھئے بعد میں پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کول کرتے ہیں تو بہت بار میری ویستتائیں رہتی ہیں تو میری آپ سے بات نہیں ہو پاتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں میں بلکل سرل سبدوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ ٹھیک سے سمجھ لیجئے ایکہ دسی سے پورنی ماہ تک اس پریوگ کو کرنا ہے ایکہ دسی سے پورنی ماہ تک یعنی ایک مہنے میں دو پکش ہوتے ہیں ایک کرشن پکش ہوتا ہے ایک سکل پکش ہوتا ہے کرشن پکش میں ایکہ دسی کے بعد اماوشہ آتی ہے اور سکل پکش میں ایکہ دسی کے بعد پورنی ماہ آتی ہے تو آپ کو کسی بھی مہنے کا سکل پکش لینا ہے جس میں ایکہ دسی کے بعد پورنی ماہ آئے تو ایکہ دسی سے پرارم کر کے اور پولنی ماہ تک یہ شگر بیوہ ہونے کی پریوگ ویدی آپ کو سمپن کرنی ہے کسی بھی مہنے کے سکل پکش کی ایکہ دسی کو پراتہ صبح جلدی اٹھ جائیں برحم مہورت میں اٹھیں وشیشکر میرا کوئی بھی پریوگ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے بات میں یہ جرور بتاتا ہوں کہ جس دن آپ پریوگ کر رہے ہیں برحم مہورت میں جرور اٹھ جائیں پراتہ ساڑھے پانچ شہ بجے کے آس پاس اٹھ جائیں شنان کر کے سوچ دھولے بے وستردھارن کر لیجئے اور اس کے بعد سب سے پہلا کاریہ ہے گھر کے پوجاہستان میں ایک گھیکہ دیپ پراجوالیت کریں اور اس کے بعد آسن لے کے آپ بیٹھ جائیں اور جو آپ کے گھر کے پوجاہستان میں مندر میں جو بھی ویراجت دیوی دیوتا ہیں ان سے اپنی منو کامنا ہی تو پراتھنا کر لیں دھیان رکھیں سویم کر رہے ہیں تو اپنے لئے پراتھنا کریں ماتا پیتا اپنے بیٹا یا بیٹی کے شگر بیباہ کے لئے یہ دیس پریوں کو کر رہے ہیں تو اپنے بیٹا یا بیٹی کے لئے بھگوان کے چرنوں میں اپنی ارجی رکھیں پراتھنا کریں کہ ہی پربو اس کی کنڈلی میں کشی بھی پرکار کا کوئی گرہ دوش ہے اس کی جیبن میں کشی بھی پرکار کا کوئی دوش ہے تو اسے نشٹ کرنا شگر بیباہ ہونے کا جلدی سے جلدی شادی کا رشتہ پکا ہو جائے ایسا آشرباد پردان کر دینا دیان رکھنا کوئی بھی اپائی جتنی زیادہ سچی صدت سے سمرپنتہ سے ایک سنکلپ بدھ ہو کے ایک نشٹہ اور سردہ سے کیا جائے گا وہ ہے اپائی اتنا ہی جلدی اپنا پرینام دکھا دیتا ہے تو اس پرکار سے پراتھنا کرنے کہ پشات آپ کو سنکلپ کرنا ہے سیدھے ہاتھ میں اپنے رائٹ ہینڈ میں تھوڑا سا جل لے لینی ہے تھوڑی سی دروہ ہری گھاس جس کو بولتے ہیں تھوڑا جل تھوڑی دروہ ہری گھاس رکھ لیجئے ایک موٹی والی سپاری جو پوجہ میں پریयوگ آتی ہے کوئی بھی پوجہ پاٹ کی ساموگری رکھتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا یا جنرلی کہیں پہ بھی آپ کو دکان پہ مل جائے گی یہ بہت ایجیلی اویلیبل ہو جاتی ہے موٹی والی ایک سپاری لے لیجئے جو پوجہ میں پریयوگ آتی ہے جل لے کے دروہ رکھیں موٹی والی سپاری رکھ دیجئے اور آپ کو سنکلپ کرنا ہے سنکلپ میں سب سے پہلے گنپتی بھگوان کا عشمن کریں کہ ہے گنپتی بھگوان جس منو کامنا کے لیے آج اس پریयوگ کو میں کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں میرا منورت جلدی سے جلدی پورن ہو جائے ایسا آشرباد پردان کرنا اور جس کے لیے کر رہے ہیں آپ سوئم کر رہے ہیں تو اپنا نام لے لیں اور جو بھی آپ کی منو کامنا ہے جیسے سگر بیباہ ہونے کے لیے جلدی شادی ہونے کے لیے کامنا ہے تو مہا دیو سے پراتھنا کریں کہ میری کنڈلی میں کسی بھی پرکار کا کوئی دوش ہے نجر دوش ہے گرہن دوش ہے کسی بھی پرکار کا گرہ دوش ہے تو اس سے مجھے مکتی دلانا اور شگر بیباہ ہونے کا یوگ بن جائے ہی دیو آدی دیو مہا دیو ایسا آشرباد مجھے پردان کرنا یادی ماتا پتا کرنا ہے تو اپنے بیٹا ہے بیٹی کے نمیتہ ایسے پراتھنا کر کے اس جل کو کسی بھی کٹوری یا پاتر میں آپ کو چھوڑ دینا ہے اس کے پشات آپ کو ایک لوٹے میں مشٹن تیار کرنا ہے ایک سوا کلو کی سوا کلو کی ماترہ میں لگ بھگ جل آ جائے اس سائج کا کوئی بھی اسٹیل کا پاتر لے سکتے ہو تامے کا پاتر لے سکتے ہو اس کو جل سے بھڑ لینا ہے اس میں ایک دو بھوند کچھے دودھ کی ملا لینا ہے ایک دو بھوند گنگا جل کی ملا لینا ہے پات دس دانے سفید تل کے ملا لینا ہے اور تھوڑا سا ایک دو بھوند سہد کا ملا لینا ہے ایسے ایک لوٹے میں مشٹن تیار کر کے اپنے سامنے رکھ لیجئے اس کے بعد آپ کا وشیش کاریہ ہے آپ کو ایک پان کا پتہ لینا ہے کہیں سے بھی کٹاوا نہیں ہونا چاہیے کھنڈت نہیں ہونا چاہیے جو چبانے والا پان ہوتا ہے ایک ثابت پان کا پتہ لے لیجئے ڈنٹھل سہید اور ایک موٹی والی سپاری لینی ہے جو پرائیہ پوجہ میں پریयوگ آتی ہے تو آپ کو پان کے پتے کو سامنے رکھ لینا ہے اور موٹی والی جو سپاری ہے پہلے سے تھوڑا سا پیلا چندن لے کے رکھئے اس میں جل ملا کے تھوڑا گھول کر لیجئے اور سپاری پر لیپ کر دیجئے پیلے چندن کا پیلے چندن کا اور اس سپاری کو پان کے پتے پر آپ کو رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جل کا جو لوٹا مشن تیار کر کے سامنے رکھ لیا ہے پان کے پتے پر پیلے چندن کا لیپ کر کے سپاری آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے اس کے بعد جو گھر میں وراجت دیوی دیوتا ہے ان سے کام نہ کریں جس منو کام نہ شدی کیلئے اس پریوں کو میں کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں ہے ہمارے مندر کے وراجت دیوی دیوتا ہوں مجھے آشرباد پردان کرنا جلدی سے جلدی میرا منورت پورن ہو جائے ایسا آشرباد پردان کرنا ایسے گھر میں جو وراجت دیوی دیو ان کا آشرباد لے کے اس لوٹے کو آپ اٹھا لیجئے اور وہ جو پان کا پتہ اس پر آپ نے پیلے چندن کا لیپ کیا ہے اس سوپارے کو آپ اٹھا لیجئے کسی بھی پاتر میں رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں نہیں تو ہاتھ میں بھی لے کے جا سکتے ہو اب آپ کو آس پاس میں کوئی بھی مہادیو کا مندر ہو وہاں پر جانا ہے دیوادی دیو مہادیو بھولی نات کا مندر ہو ایسے مندر میں آپ کو جانا ہے پورویا اتر دشا کے طرف مکھ کر کے بیٹھ جائیں کوئی بھی آسن لے کر کے بیٹھیں تو بہت اچھا ہے سب سے پہلے مہادیو کے مندر میں ایک دھی کا دیپ پرجوالیت کریں اور پورن بھاو سے شردہ سے دیوادی دیو مہادیو کے چرنوں میں آپ کی جو من کی ارجی ہے جو بیواہ میں بادہ چل رہی ہے آپ کے بیٹا یا بیٹی کے نرنتر بیواہ میں دیری بنی ہوئی ہے مہادیو کے چرنوں میں ارداش کرنا کہ ہے مہادیو میرے بیٹا یا بیٹی کی کنڈلی میں کسی بھی پرکار کا شنی سے سممندی دوش ہو منگل کا دوش ہو راہو کا دوش ہو کیسا بھی گرہ دوش ہو پتر دوش ہو نجر دوش ہو کوئی بھی بندن دوش ہو اس سے اسے مکت کرنا شکر بیواہ ہونے کا یوگ بن جائے ایسا آشرباد پردان کرنا پون بھاہو اور شردہ سے مہادیو کے چنڈوں میں پراتھنا کرنے کے بعد جو لوٹے میں آپ مشن تیار کر کے لے کے آئے ہیں گھر سے آپ کو مہادیو کا ابھیشک کرنا ہے اور ابھیشک کرتے ہوئے آپ کو یہ منتر بولنا ہے اوم گوری سنکرائے نمہ اوم گوری سنکرائے نمہ ایسا بولتے ہوئے جو لوٹے میں مشن تیار کیا ہے آپ کو مہادیو کا ابھیشک کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے پان کا پتہ اور ایک سپاری پر پیلی چندن کا لیپ کر کے رکھا ہے پان کے پتے پر پیلی سپاری رکھ کر کے شیو لنگ کے اوپر آپ اس کو سمرپیت کر دیجئے شیو لنگ کے سمیپ نیچے بھی آپ رکھ سکتے ہیں پان کے پتے پر پیلی چندن کا لیپ کی ہوئی سپاری کو آپ رکھ دیجئے اور مہادیو سے اپنی منوں کا امناکلی پراتھنا کریں اور وہیں آسن پر بیٹھ کے ایک سو آٹھ بار آپ کو شمنٹر کا جاب کر دینا ہے اوم گوری سنکر آیا نمہ اوم گوری سنکر آیا نمہ شمنٹر کا جاب ہاتھوں کی انگلیوں پر کاؤنٹ بھی کر کے بھی آپ کر سکتے ہو میں کسی بھی مالہ سے کر سکتے ہو پون بھاؤ اور شردہ سے یہ ہے پریوگ آپ کو ایکہ دسی سے سمپن کر دینا ہے دھیان رکھیں سکل پکس کی ایکہ دسی میں نے پہلے ہی بتایا ایک مہنے میں دو پکس ہوتے ہیں کرشن پکس اور سکل پکس کرشن پکس میں ایکہ دسی کے بعد اماؤشی آتی ہے اور سکل پکس میں ایکہ دسی کے بعد پون بھاؤ آتی ہے تو ایکہ دسی کے دن جب یہ پریوگا آپ اسی طریقے سے سمپن کریں گے اس کے بعد پون بھاؤ تک یعنی پانچ دن تک اسی پرکار سے روز پرتی دن اسی پرکار سے آپ کو جیسے میں نے ایکہ دسی میں پرارم سے جیسے جیسے نیم بتائے ہیں ایکہ دسی کا اسی پرکار سے پھر دوہ دسی تریہ دسی ایسے آپ کو پون بھاؤ تک پانچ دن یہ ہے پریوگ ویدی مہادیو کے مندر میں جا کے سمپن کرنی ہے اور بارم بار آپ کا منو بھاؤ من کی ارداش مہادیو کی چرنوں میں رکھیں پریہ درشکوں دیوہ دیدیو مہادیو اتنی کرپالو ہے اتنی دیالو ہے اگر آپ نے پون لشتہ سے بھاؤش شردہ سے سپائی کو کر دیا تو آپ کے بیٹا یا بیٹی کی شادی کا رشتہ بہت جلدی پکہ ہونے کا نشت روپین یوگ بنے گا شگر بیوہ ہونے کا ابشی یوگ بن جائے گا اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ لوگوں تک جرور شیئر کر دیجئے گا یہ میرا آپ سبھی لوگوں سے نویدن ہے تاکہ اس ویڈیو کے مادیم سے دوسرے لوگ بھی لابانویت ہو سکے اور آپ کے شیئر کرنے سے آپ پنیے کے بھاگیدار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ویڈیو کسی ایسی بھیکتی کو ملے جو بہت دکھی ہے پریشان ہے اور اس سپائی کو کر کے بھائے لابانویت ہوتا ہے تو اس کی آتمیتہ آپ کو بہت آشش دیتی ہے بہت دعائیں دیتی ہے تو اس ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ لوگوں ویشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے مجھے یہاں پہ سمپر کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویشلیشت ہے میریج سے ریلیٹڈ اپنے آپ سے سب کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ شادی کب کہاں کیسے ہوگی کیسا جیبن ساتھی ملے گا کیسے دیکھیں جلدی سے جلدی شادی کا رسطہ پکا ہونے کے لیے دوسری آپ کون سے اپائی کر سکتے ہیں تو ایک بار جوتس گرو جی یوٹیوب چینل کی پلیلسٹ جا کے جرور چیک کر لیجئے وہاں سے لاکھوں لوگ لابہنویت ہو چکے ہیں آپ کو بھی نشیت روپین لاب پرابت ہوگا آج کے لیے اتنا ہی تھا اور میں بھی دیوادی دیو مہادیو کے چرنوں میں میرے سبھی پریادرشکوں کے لیے کامنا کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں اسٹ دیو کے چرنوں میں پراتھنا کرتا ہوں کہ جو بھی ماتا پتا یا جو بھی لڑکا یا لڑکی اپنے شگر بیبہا کے لیے جو بھی ماتا پتا اپنے بیٹا یا بیٹی کے شگر بیبہا کے لیے پون آستہ سردہ نشٹہ سے اس اپائی کو کرے اس کا جلدی سے جلدی منورت پون ہو جائے ایسی بارم بار دیوادی دیو مہادیو کے چرنوں میں پراتھنا ہے اس دیو کے چرنوں میں